ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بائی گیمی کے بارے میں بائی گیمی کیا ہوتی ہے بائی گیمی کا مطلب ہوتا ہے ایک پتی کے رہتی یا ایک پتنی کے رہتے اس سے بینا ڈائی وورس لیے دوسری شادی کر لینا کیا ہوگا اگر کوئی ایسا وقتی یا مہیلہ ایسا کر لیتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں فرنس کی یہ پوری طرح سے الیگل ہے انڈین پینل کوٹ کے سیکسن 494 کے انترگت یہ ایک اپراد ہے اور یہ ایک پنیشیبل آفنس ہے جس کے لیے سات سال کی سجا بتائی گئی ہے کیونکہ ہمارے بھارت کے لوگ کے انسار ایک وقت پر صرف ایک ہی میریج کی جائے سکتی ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں اور بینا ڈائی وورس لیے دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں تو آپ بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں ایسے میں آپ انڈین پینل کوٹ کے تہت سیکسن 494 بائی گیمی کا اپراد کرتے ہیں جس میں کی سات سال کی سجا کا پرویزن کیا گیا ہے اور آپ کو اس میں فائن بھی دینا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ دوسری میریج بینا ڈائی وورس کی کرتے ہیں تو دوسری میریج پوری طرح سے اوید ہوتی ہے پوری طرح سے الیگل ہوتی ہے کانونی روپ سے ایسی میریج کو کبھی بھی ویدتہ نہیں دی جا سکتی اور کانونی روپ سے وہ پتی پتنی بھی نہیں مانے جاتے کیونکہ کانون کی نجروں میں ایسی میریج کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے کانون کی نجروں میں ایسی میریج کی کوئی ویدتہ نہیں ہوتی اس لئے کوئی بھی بھائی بہن ایسا سوچتے ہیں کہ بینا ڈائی وورس کے وہ دوسری میریج کر سکتے ہیں تو یہ گیر کانونی ہے اور ایسی میریج کو کانونی روپ سے کبھی بھی ویدتہ نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ ایک سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے یا مجھے میل بھی آتی ہیں اس کے اوپر کئی سارے میل بھی آ چکی ہیں جس میں کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کئی بار پریکٹیکل لائف میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ویکتی جو کہ شادی شدہ ہوتا ہے اور دوسری لڑکی کو یہ بینا بتائے کہ اس کی ایک بار پہلے بھی میریج ہو چکی ہے اس کی وائف جندہ ہے اور اس نے اس سے ڈائی وورس بھی نہیں لیا ہے اور دوسری میریج اس محلہ سے کر لیتا ہے بعد میں جب اس لڑکی کو پتا چلتا ہے تو اس لڑکی کا کیا ہوگا اس کے ادھکار کیا بنیں گے کیا اس کی شادی لیگل مانی جائے گی یا پھر نہیں مانی جائے گی کیونکہ میریج کرتے وقت اس لڑکی کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کا جو ہونے والا پتی ہے وہ پہلے سے میریڈ ہے ایسی کنڈیشن میں کیا کہتا ہے ہمارا کانون تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کنڈیشن میں ہماری کانون کے انصار کچھ حدیکار اس محلہ کو دیے گئے ہیں جس میں کی پہلی بات تو یہ کی میریج پوری طرح سے ہی گیر کانونی قرار دیتی چاہیے گی اور شکایت ہونے پر جو بھی شادی کے ٹائم پر تیاریاں کی گئی تھی لائک شادی کے کارڈ میری سیٹیفیکیٹ وہ سب ہی اس وقتی کے خلاف ثبوت کے طور پر یوز کیے جائیں گے دوسری میریج میں جو بھی شادی کرنے کے لیے وہ ہی اس کے لیے ثبوت بن جاتے ہیں پر اس محلہ کا کیا ہوگا جس کی دھوکے سے میریج ہوئی ایسی محلہ اس وقتی سے جس نے کی دھوکے سے میریج کی اس سے مینٹیننس مانگ سکتی ہے اور اگر اس طرح کی میریج سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ پوری طرح سے لیجٹی میٹ چائلڈ ہوگا یعنی کی وہ لیگل چائلڈ ہوگا اسے اپنے ماتا پیتا کی پروپرٹی سے اسی طرح کے برابر عدیقار ملتے ہیں جیسی کی ایک لیگل میریج کرنے کے بعد کسی بچے کو ملنے چاہیے تھے لیکن ایک بات ہمیں اور دھیان رکھنے ہوگی کی بائی گیمی ہوئی ہے یعنی کی دوئی ویوہ یا دوسرے شادی کری گئی ہے ایک پتی یا پتنی کے جندہ رہتے ہیں یہ پروپ کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا بھی بہت جروری ہے کہ شادی ایکچول میں ہوئی ہے کسی مندیر میں گردوارے میں چرچ میں یا پھر کسی طرح کے کسٹم فالو کرتے ہوئے شادی کے کوئی ثبوت ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پتی پتنی کی طرح تو رہتے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بائی گیمی کا اپراد اس پر لاغو نہیں ہوگا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کونسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں دوسری میریج کی جا سکتی ہے اگر ہم بات کریں مسلم لوگ کی تو چار شادیوں کی منجوری ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے اپنی پہلی میریج کو رجیسٹر کرا لیا ہے یا پھر مسلم ہوتے ہوئے آپ نے سپیشل میریج ایک 1954 کے انترگت میریج کی ہے تب آپ دوسری شادیاں یا چار شادیاں نہیں کر سکتے مسلم ہوتے ہوئے بھی آپ چار شادیاں نہیں کر سکتے بشرتے آپ کی جو میریج ہے وہ مسلم ریتی ریوا سے ہوئے ہو جس ایک نکاح نامہ ہوا ہو اگر اس کے انترگت آپ کی میریج ہوئی ہے سریعت کے اکورڈنگ تو آپ چار شادیاں آپ کو اللاؤڈ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں ہندو پارسی جین بودھ کریشن کی تو آپ ایک سپاؤس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو ڈائی وورس دینا ہوگا اگلی بات یہ کہ اگر آپ نے کورٹ سے ڈائی وورس کی ڈگری لے لی ہے کورٹ نے آپ کو ڈائی وورس کی ڈگری دے دی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ دوسری میریج کر سکتے ہیں وہ پوری طرح سے ویلیڈ ہوگی اگر آپ کی پہلی پتنی یا پھر پتی جیویت نہیں ہے یعنی کہ ڈیت کر گئے ہیں ایسی کنڈیشن میں بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں پر ایک پتی یا پھر پتی کے جیویت رہتے آپ بینا ڈائی وورس کے دوسری شادی کریں گے تو آپ بائی گیمی کا پرات کریں گے جس کے لئے آپ کو سات سال کی سجا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی پرویزن ہے تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کی بائی گیمی کیا ہوتی ہے اور اس کے لئے سجا کا کس طرح سے پرویزن کیا گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you very much